اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جیسا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میرا کام سعودیہ کے ویزے سے ریلیٹڈ بھی ہے تو ریسینٹلی ہی ایک نیوز آئی تھی کہ سعودی منسٹری نے سعودی کانسلیٹ اور سعودی ایمبیسی کو ایک میسیج کنوئی کیا کہ آپ لوگ ویزے ریزیوم کریں 28 سپٹیمبر سے تو اس کے سلسلے میں انہوں نے ایک سعودی کانسلیٹ کے رانچی نے پہلے ایک لیٹر ایشو کیا تو دا اعتماد جس میں جو کہ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 23 سپٹیمبر کو انہوں نے ایشو کیا یہ لیٹر ٹھیک ہے اعتماد کی نام پہ جس میں آپ کلیلی پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اعتماد کو انفارم کر رہے ہیں کہ منسٹری نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپریشنز ریزیوم کریں جس میں انکلوڈ ہوتا ہے ویزٹ ویزا اکامہ اور ری انٹری ویزا اب میں آپ کو اس میں کلیر بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے ویزے ریزیوم ہوئے ہیں دیکھیں تو فیملی ویزٹ ویزا جن کے ہزبنڈ وغیرہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے والد والدہ بیوی بچوں یا ساس سسر کو بلا سکتے ہیں ویزٹ ویزا پہ تو ان کے لیے اعتماد نے آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اکامہ ویزا کے لیے اکامہ پہ جو ہزبنڈ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اپنی وائف کو بلانا چاہ رہے ہیں اکامہ ویزے پہ ان کے لیے ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹری اینٹری ویزا جن کی جو یہاں پر چھٹی پر آئے میں اور ان کی چھٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی اپنا ویزا رینیو کروا سکتے ہیں اور نیو بان جو بچے ہوتے ہیں ان کا ویزے بھی آپ لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بزنس اور کمرشل ویزا ہے وہ ابھی فی الحال تو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے کانسلیٹ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور دوسرا لیٹر میں جو آپ کو بتا دوں وہ ریکیوٹمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے ہے مطلب کہ انہوں نے جو یہ لیٹر ایشو کیا ہے وہ ریکیوٹمنٹ ایجنسیز کو کیا ہے یعنی مین پاور ایجنسیز کو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح کا ایک سرکولر جاری ہوا جس میں ریگلر سٹیمپنگ آف ورک ویزا کے بارے میں بتایا کہ بھائی جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً چھے میں نے اپٹریشن سٹارٹ نہیں ہوا یہ کائنڈلی ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے یعنی اس کے ویزے کے لیے پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ریفنڈ کے ہمارے سے میں آپ کو بتا دوں جنہوں نے ویزے لگا لیے تھے اور ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو ریفنڈ کا انہوں نے یہی مینچن کیا ہے کہ ریفنڈ کے لیے آپ منسٹری آف ہیمن ریسورس کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں سعودی کونسلیٹ یا اعتماد کی طرف آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آن لائن آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اور فیلحال تو جو لوگ کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں وہ ان کو ابھی ویٹ کرنا ہے فیلحال تو جو کہ اس لیٹر میں مینچن ہے تو یہ دو لیٹر تھے جو کہ انہوں نے ایک اعتماد کو اور ایک ریکیوٹمنٹ ایجنسیز کو ایشو کیا ہے سعودی کونسلیٹ نے جو کہ ایک انگلیش میں ہے یعنیوں نے ایک سرکولر نوٹس اردو میں بھی جاری کیا ہے یہ آپ بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی کا اردو ورزن اچھا اور ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو بھی ویزٹ ویزا جو کہ لاؤک ڈاؤن سے پہلے ایشو ہوا تھا جن کو تین مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں کیونکہ لوہ تقریباً چھے مہینے آپریشن بند رہا ہے تو وہ پرانے ویزا سعودی کونسلیٹ ایکسپ نہیں کر رہا ہے اور سعودی کونسلیٹ نے تمام پرانے ویزا انوٹیشن جسے کہتے ہیں وہ ایکسپ نہیں کر رہا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اعتماد کو یہی انسٹرکشن دی ہے کہ نئے ویزے جن کے ہوں انہی کے پروسس کیے جائیں کیسس تو یہ تھی وہ اپ ڈیٹ سعودی ویزے کے حوالے سے ٹھیک ہے فیلال عمرہ کا کوئی آپریشنز سٹارٹ نہیں ہوا ہے ابھی صرف ویزٹ ویزا اکامہ ویزا نیو وان ویزا اور ایکسٹری انٹری کی سرویسز انہوں نے ابھی بحال کری ہے تو یہ تھی وہ اپ ڈیٹس جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ